آج اس پروگرام میں ہمارے ساتھ مانچسٹر سے ہی ہمارے بہترین محترم حجت الاسلام والمسلمین آغا باسدی کمی صاحب تشریف لائے چکے ہیں ویڈیو لینک کے ذریعے سے قبلہ اسلام علیکم ورحمت اللہ اور آپ کو خوش آمدید کیا وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ بہت شکریہ بہت شکریہ قبلہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور محترم ناظرین اکرام اب ہمارے پاس ٹیکنیکل ایشیوز کی وجہ سے یہ پروگرام تھوڑا سا لیڑ شروع ہو رہا ہے تو ہم سیدھا جو ہے وہ اپنے موضوع پر انشاءاللہ سٹک کریں گے کہ اٹھائیں گے کہ زیادہ زیادہ اپنا آدمین تک معلومات پہنچا سکیں اور جو ہم نے اپنا سبق یاد کیا ہوا ہے وہ آپ تک جو ہے وہ اہل بیٹ ٹی وی کے توسط سے پہنچا سکیں قبلہ ہمارا جو موضوع ہے وہ یقیناً امام زمانہ انشاءاللہ پر جو شریف اور ہماری ذمہ تاریاں اس کے مطلق جو ہے وہ ہماری گفتگو رہے گی تو میں چاہتا ہوں ابتدائی بیان جو ہے وہ ہم آپ سے سماعت فرمائیں انشاءاللہ پھر ناظرین کی کالیں بھی ہوں گی اور کچھ ہمارے معصومانہ سوالات بھی جو ہے وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کیے جائیں گے جی قبلہ اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده اللہین استفا خصوصاً علی عبالقاسم محمد للمصطفی و اہل بیت ہے طیبین و اہرین شرافہ اللہ صلی اللہ الرحمن 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 الرحیم اما بعدو فقد کال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتظار الفرج افضل و عبادہ سب سے پہلے میں قبلہ مولانا وکار شاہ صاحب آپ کا اور اہل بیت کیوئی کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس لکر خیر میں مجھے شامل سرمایا اور اس کے ساتھ ساتھ بالکل آج کے حالات کے مطابق اور ان ایام کے مطابق اور اس ماہ کے مطابق آپ نے جو موضوع کا انتخاب کیا ہم کوشش کریں گے اس محدود مدت میں جو ہمارا قائم ہے اپنی گزارشات ناظرین اور سامین کی خدمت میں پیش کرتا گیا ماشاءاللہ پاک مولا امام شاہب اللہ علیہ السلام کی بلادت با شعادت کا دن بلکل نزدیک ہے اور ہماری ذمہ داری ہے کسی حوالے سے جو آپ نے چلاوت ارشاد فرمائی بقیت اللہ خیر اللہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو یہ فیصلہ پرودگار عالم کی طرف سے چودہ سو سال پہلے دیا جا چکا بلکہ اس سے بھی پہلے کیونکہ قرآن پاک موجود تھا نازل تب ہوا جب ہمارے نبی ناہری طور سے تشید تھا ہماری ذمہ داریاں کے حوالے سے میں نے ارد کیا کہ اسی نبی علیہ السلام حضرت محمد المصرحات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انتظار الفرج افضل و عبادہ ہماری ذمہ داری اس وقت یہ ہے کہ ہم پاک مولا کا انتظار اس طرح کریں کہ اگر مولا تشریف لے آئیں تو ہم صرف اور صرف زبانی دعوے دار نہ ہوں بلکہ ان کے کہیں نہ کہیں جانساران میں اساران میں جگہ پا سکیں اسی لئے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا حدیث پاک ہے کہ ایک وقت آئے گا اور وہ وقت کوئی اور نہیں بے شک وہی وقت یہی وقت ہے یا اس سے پہلے بھی جو وقت گزرا تقریباً گیارہ سو سال آپ کہہ سکتے ہیں گیارہ سو سے زیادہ سال ہو گئے کہ جب مولا غیبت میں گئے تب سے لے کر ظہور امام علیہ السلام تک یہ حدیث کارگر ہے کہ پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے فرج کی میرے قائم کی میرے بار میں بیٹے کی میرے بار میں جانشین کی کہ ظہور کا انتظار کرنا سب سے بڑی عبادت ہے اور اس انتظار سے مراد صرف یہ نہیں کہ میں بیٹھ کے انتظار کر رہا ہوں نہیں ان کے لیے زمینہ فراہم کرنا ان کے لیے اپنے آپ کو اپنے جسم کو اپنے اعمال کو اپنے گھر کو اپنے بچوں کو اپنے خاندان کو اپنے کلچر کو اپنے معاجلے کو بے سر کرنے کی اسوائے حسنہ آمہ معصومین پر ڈھالنے کی کوشش کرنے کو انتظار کرتے ہیں کبلہ یہاں پہ ایک سوال یہ ہے سوال بھی رکھتا رہوں گا اس سے موضوع ہمیں تو چلیں جیسے جو طالبیت میں وہ تو ٹھیک ہے اب جو عام آدمی ہے جو مسلمان ہے وہ کیوں انتظار کرے امام کا اس سے کیا فائدہ ہے اس کے فائدہ یہ ہے چلو بڑا اچھا سوال آپ نے کر لیا میرے مزاج کی مطابق تو چلو مشکل سوال بھی نہیں کیا میں ایک طالب علم ہوں ہر سوال کا جواب تو میں دے بھی نہیں سکتا بہرحال آپ نے جو سوال کیا میں اتکاروں آپ خدمت میں بڑی کمال کی مشاہل میرے سامنے آئی ہے کہ ابھی دو سال پہلے یا دھائی سال پہلے ایک ڈراما شروع ہوا سیریل شروع ہی ترکی کی جس کا نام ہے ارطلال غادی وہ سلطنت عثمانیہ وہ اوٹومن امپائر جس کا تاریخ میں در حقیقت نام عثمان بھی نہیں ملتا تاریخ میں لیکن چونکہ ہر بادشاہ اپنی مردی کی تاریخ لکھواتا ہے ہر بادشاہت ہر ریاست اپنی مردی کی تاریخ لکھواتی ہے تو اپنی مردی کی تاریخ انہوں نے لکھوائی اور اس کے تحت انہوں نے ایک سیریل بنایا کہ سلطنت عثمانیہ کیسے بنی تھی کس طریقے سے وجود میں آئی تھی تو اس میں میں اس پہ یہ بات اب کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ایزیس سیریل تو بڑا اچھا ڈراما ہے اور عرب کے علاوہ جتنے بھی مسلمان ہیں عجم ان میں ترکی ہیں ان میں فارس ہیں ہم ہندوستانی ہیں بہتحال پہلے ہندوستان تھا بعد میں پاکستان بنا تو ان لوگوں نے بہت زیادہ پسند کیا کیونکہ اس میں دکھایا یہ گیا کہ اسلام کے نام پر وہ مملکت بنی تھی وہ ریاست بنی تھی اور بالکل حق کی بات وہ کرتے تھے اب یہ بات اور ہے کہ وہ کرتے تھے یا نہیں تاریخ انہوں کی اپنی ہے لیکن میں یہاں پہ یہ بات کرنا چاہتا ہوں جب یہ شروع ہوا آج سے دو سال پہلے تو ہمارے پاکستان ہندوستان اور ان کے علاوہ یورپ امریکہ میں رہنے والے جو مسلمان بھائی ہیں خاصل خاص جو اہل سنت ہیں انہوں نے بڑی امید وابستہ کر لی کہ جیسے یہ ارطل غازی تھا شاید اردوان آتے ہیں یا شاید ترکی بیتے ہونے جا رہا ہے یا شاید ویتی کوئی ریاست مسلمانوں کی خوددار اور سیاتین کے سامنے کھڑی ہونے والی اور حق علم بلند رکھنے والی کرنے والی کوئی آ رہی ہے تو اس کی انہوں نے جب یہ ڈراما شروع ہوا تو انہوں نے بڑی امید وابستہ کر لی تو میں نے اس وقت بھی یہ ارطل کیا تھا اور اب بھی یہ ارطل کرتا ہوں کہ بلکل نہ عثمانی حکم خدا سے آئے تھے وہ ایسے ہی آئے تھے بے چک کوئی بھی ایک تحقیق کر کے دیکھ لے وہ ایسے ہی آئے تھے جیسے کوئی خاندان پوری کوشے سے جستجو کر کے بادشاہت حاصل کرتا ہے انہوں نے بھی بادشاہت حاصل کی تھی یہ اور بات ہے کہ وہ مسلمان تھے ان سے پہلے بنو باست تھے وہ بھی بادشاہ تھے وہ بھی مسلمان تھے ان سے پہلے بنو بیہ تھے وہ بھی بادشاہ تھے وہ بھی مسلمان تھے تو بادشاہت تھی جو دکھایا گیا ہے وہ مسیحہ ہی دکھائی گئی کہ مسلمانوں کے دادرست تھے جیسے محمد بن کاسن کو شند کے لیے دادرست بتایا جاتا ہے کہ وہ فریاض کو پہنچے وہ ظلم کو ختم کرنے کے لیے پہنچے جب حقیقت ایسا نہ بنو میہ میں تھا نہ بنو عباد میں تھا نہ عثمانیوں میں تھا یہ بات میں شلیہ کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگ جو اٹومن امپائر کی سریل دیکھے یہ تمکو رکھتے ہیں کہ شاید ارزوان کی صورت میں یا کوئی مسلمان حکمران ایسا آئے گا کہ جو کفر کو نت ڈال دے گا اور کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے باتیں کرے گا اور ایسے اوپر آئے گا جیسے سلطنہ دثمانیہ اوپر آئی تھی تو یہ غلط فہمی ہے بلکل کسی حکومت ایسی حکومت کا انتظار دنیاوی حکومت کا انتظار کرنا یہ بہت بڑی غلط فہمی ہوگی بلکہ اس کو پکارا جائے جس کے بھیجنے کا وعدہ پروت دیارِ عالم نے کیا ہے جس کے انتظار کا وعدہ نبی ہے مکرم حضرت غمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور یہ صرف ہمارے پاس نہیں ہے ہمارے بھائیوں کی کتابیں بھری پڑی ہیں جی اس میں اقبال کا ایک شیر جو ہے یہاں پہ آتا ہے میں اسے اگلا سوال سے ریٹر کروں گا تاکہ ہم ایک منزل تک پہنچ جائیں وہ کہتے ہیں کہ سب اپنے بنائے ہوئے زندان میں ہیں محبوس خاور کے ثوابت ہوں کہ افرنگ کے سیار دنیا کو ہے اس مہدی برحق کی ضرورت ہو جس کی نگاہ زلزلہ آئے عالم افکار یعنی بالکل آپ نے صحیح بتایا کہ ہر انسان جو ہے وہ مسلمان جو ہے وہ جانتا ہے کہ یہ ظلم ہے جوڑ ہے زیادتی ہے کہ تا بھی ختم ہوگی جب امام مہدی علیہ السلام جو ہے وہ دنیا میں درشریف آئیں گے تو جب اس وقت سوا عرب سے زیادہ مسلمان یہاں پہ موجود ہیں اور سب مانتے بھی ہیں کہ امام مہدی جو ہیں وہ انہوں نے دنیا میں آنا ہے تو یہ سوا عرب میں اتنے انٹیلیجنٹ بھی لوگ بھی ہیں ڈاکٹر بھی ہیں انجینئر بھی ہیں سائنسزان بھی ہیں تو یہ ایک امام مہدی بنا کیوں نہیں لیتے نہیں انہوں نے بنایا اور یہ دعوی چھوٹے موتے ہوتے ہیں اور یہ بقیدہ آل سعود کی طرف سے یہ دو سال پہلے تقریبا یہ کہا بھی گیا تھا کہ ہم دیکھ لیں گے اس مہدی کو جو ایرانی ایران جس کی بات کہتا ہے کیونکہ ان کے کلائش بھی مہت زیادہ ہے تو یہ دعوی مختلف جگہ پر آتے بھی ہیں لیکن جو وہ مہدی علیہ السلام جس کا تذکرہ پروردگار نے کیا ہے اور جس کا تذکرہ فقط قرآن پاک میں نہیں ہر آسمانی کتاب میں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پروردگار عالم نے اس دنیا کو اس لیے نہیں بنایا تھا کہ یہ ظلم و جور سے بھر جائے یہاں پہ انصاف نہ ہو یہاں پہ جھوٹ ہو یہاں پہ ظلم ہو یہاں پہ غشب کیا جائے لوگوں کے عمال کو اللہ ایسا نہیں چاہتا اللہ نے تو اس لیے دمیں ان کو بنایا کہ یہاں سے بہتر سے بہترین انسان ہوں اور انسان کمال تو پہنچے اور پوری زمین انصاف اور عجل سے بھری ہوئی ہو اللہ کے چاہنے کے باوجود پروردگار عالم کا اپنا قانون قائدہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک کبھی بھی وہ دور نہیں آیا کہ پوری روح زمین پہ حق قائم ہوا ہو یہ شرق یہ منزلت یہ ارود امام بیدی علیہ السلام کو حاصل ہے جو یہ محمد علیہ السلام کے آخری بیتے کو حاصل ہے کہ اللہ نے انہیں یہ شرف بکیا کہ جب وہ آئیں گے تو زندگی میں پہلی دفعہ اور پھر آخری دفعہ اس پورے زمین روح زمین پہ حق قائم ہوگا عدل کی بات ہوگی اور ظلم کے خاتمہ ہوگا میں ساتھ ساتھ سوال کروں گا چونکہ وقت میں کمی ہے اور میں چاہتا ہوں بلکل ایک طالب علمانہ سوال تاکہ جو ذہن میں سوال ہے وہ آپ تک پہنچ جائے اور پھر آم ایک نتیجے تک میں آپ کو لے جاؤں گا اچھا آپ نے کہا کہ جو لوگوں نے بنانے کی کوشش کی اچھا جسے ہم بنائیں گے وہ ہم جیسا ہوگا وہ ہم جیسا ہوگا گنے گار ہوگا اور جو اللہ کی طرف سے آئے گا جو اللہ کی طرف سے آئے گا وہ معصوم ہوگا منصوص من اللہ ہوگا میرا سوال اب یہ ہے کہ جب ہم سوہ عرب سے زیادہ مسلمان ہوکے انکیالیجنٹ بھی ہیں انٹیلیکشل بھی ہیں ڈاکٹر بھی ہیں سائنسدان بھی ہیں آسمان پر کمنٹیں جار رہے ہیں جب ہم رسول کا واروہ نہیں بنا سکتے تو چاند افراد مٹ کے رسول کا پہلا کیسے بنا سکتے یہی تو مسئلہ ہے بلکل ایسا نہیں ہو سکتے اور اسی وجہ سے امام مہجر صلی اللہ علیہ وسلم کا سرچہ نہیں کیا جاتا میں نے میرا پہلی بات جہاں سے مشروع کی تھی یہی تو مسئلہ تھا کہ تم آٹومن امپیر جیسی کسی حکومت کو پکارتے ہو تو دنیا کا کوئی بندہ لے کے جائے تم اسے کیوں نہیں پکارتے جیسے خدا نے معین فرمایا ہے کہ وہ مسیحہ اکبر ثابت ہوگا اور ہر ایک کے لیے مسیحہ ہوگا اسے اس لیے بکارتے کہ جس طرح سے خود پہلے بنایا تھا اسی طرح یہ خود بنائیں گے اور بنانے والے جانتے ہوتے ہیں کہ جو ہم بنا رہے ہیں وہ ہماری ساکت کا ہوگا وہ ہم میں سے ہوگا یہی تو وجہ ہے کہ فقط ایک ہی مسئلہ ہے اہل اسلام میں فقط ایک مسئلہ ہے جو مسیحہ کی بات کرتا ہے جو مہدی کی بات کرتا ہے جو کسی کا انتظار کرتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے باقی دعویٰ اس لیے نہیں کر سکتے کہ نہ تو ان کا پہلا اللہ کی طرف جیدہ اور نہ دوسرا نہ اس کے بعد وہ خود بنائے ہوئے ہیں اس لیے انہیں خود بنائے ہوئے ہیں پھلکل بہترین آپ نے بات کی اب اس میں اگلا سوال جو ہے وہ اکثر ذہنوں میں آتا ہے کہ آپ نے کہا جو باتیں بیان کی حق ہیں اب بارہ سو سال سے زیادہ جو ہے وہ عرصہ گزر چکایا گا تو ایک انسان بارہ سو سال سے زیادہ عرصہ سے زندہ کیسے بلکل تھوڑے سے مطالعہ کی ضرورت ہے تھوڑے سے لگاؤں کی ضرورت ہے کتابوں کے ساتھ اس بات کی سمجھنے کے لیے جو مندہ تاریخ جانتا ہے تاریخ اسلام میں یعنی وہ تاریخ جسے اسلام ایکسپٹ کرتا ہے امبیاء نام اسلام کی ایسے موجزات اور ایسی عمریں گزری ہیں کہ بلکل سمجھ میں آتا ہے پہلے تو خانے کے کل ہے وہ مالے کے کل ہے وہ جسے جتنا مرضی زندہ رکھے وہ جسے چاہے تین سو سال کے لیے تلا دے اور پھر اسے اٹھائے اور وہ توقع بھی نہ کر رہا ہو قرآن کا واقعہ ہے کہ میں تین سو سال تک ہوتا رہا اور وہ جسے چاہے وہ چاہے تو شیطان کو اتنی عمر دے دے اگر وہ شیطان کو اپنے دشمن کو اتنی عمر دے سکتا ہے کہ وہ آخری جن تک روز جزا تک اس کو زندہ رکھ سکتا ہے تو جو رحمان کا بندہ ہے جو اس کی حجت ہے جو اس کے حق جو اس کے دین کو قرآن کرے گا اسے کیوں نہیں دے سکتا تو یہ تو بالکل بات ہے سمجھ نہیں بالی بات ہے اور جو نہیں ماننا چاہتا اس کو آپ کچھ بھی کہیں وہ نہیں مانے گا یہ بڑی سادہ تھی بات ہے کہ یہ پروردگار عالم نے زندگی میں دکھایا بھی انبیاء دو بھائی تھے ایک بھائی کو ایک بھائی سوتھ ہو گئے ایک سو سال بعد ان کو اٹھایا اور پھر اصابقات کا واقعہ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اور پھر یوسف کا واقعہ یہ سارے واقعات اسی رہی تھے کہ یہ عجیب نہ لگے اس سے کئی عجیب تر واقعات چھوڑ کر جو قرآن میں بیان ہوئے ہیں اس کو عجیب کہتے ہیں کہ یہ عجیب ہے تو بندہ ایک ہزار سال سے بندے میں میکن ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا آپ نے ویان کیا اور شیطان جو ہے وہ غیب میں رہ کر گمراہ کر سکتا ہے امام غیب میں رہ کر ہادی نہیں ہو سکتے یہ منطق دیکھئے کیسی اور بہترین آپ نے جو ہے وہ اس کا جواب پر اطلاعات کوئی شیطان کا مندل کرے گا دوسرا نہیں کرے گا جی جی صحیح ہے اچھا قبلہ تھوڑا سا اگر آپ امام زمانہ کی ولادت کا واقعہ جو ہے ہمارے ناظرین تک اگر آپ پہنچا دیں کہ کس طرح سے کیا خطرات تھے اور کن حالات میں امام کی ولادت ہوئی میں اعتکروں کہ ویسے تو یہ دو تین دنوں میں یہی پروگرام انشاءاللہ چلیں گے کیونکہ ہمارے بخت کے امام ہیں یوٹیوب پہ یا اہلِ بیعت ٹی وی پہ زیگہ ٹی وی پہ یہی پروگرام چلیں گے میں اعتکروں کہ اتنا سخت معاملہ تھا آخری امام کے وقت کہ امام علیہ السلام کا نام نامی اس میں گرامی جو ہے وہ اپنے نانا کے نام پہ ہے اور کنیت مبارکہ بھی اپنے نانا کے نام پہ ہے اور ان کے اس میں مبارک شہمیں پکارنے کا حکم نہیں ہے بقیدہ منع کیا گیا کہ ان کا نام لے کے نہیں پکارنا مہدی کہنا اسے کیونکہ ان کا نقب ہے امام مہدی علیہ السلام تو مہدی علیہ السلام کا ایسا تذکرہ اس طرف آج نہیں تھا یہ پہلے بھی تھا اور اس وقت کے بادشاہ بھی جانتے تھے اسی لیے بنوباز کی حکومتی بنوباز کے بادشاہوں نے اپنے بیٹوں کے نام مہدی رکھے اور بقیدہ ایک بیٹے کے نام مہدی رکھا جس کا نام مہدی اباتی ہے اور اس کو یہ ثابت کرنے کی کوشش تھی کہ یہ وہ مہدی ہے جس کی بچارت نبی آدم دے کے گئے ہیں جس کا شکرہ قرآن میں ملتا ہے تو جو یہ بات جان لے گا وہ سمجھ جائے گا کہ اب اصل مہدی جس کی اولاد سے جس کی آل سے آرہا ہے جس کے گھر کو نظر بند کیا گیا جس کے بابا کو جیل میں ڈالا گیا اور جیل میں ہی رکھا گیا اور ان کے گھر میں ایسی نظر بندی لگائے گی نہ کچھ جا سکتا تھا نہ کچھ جا سکتا تھا تو خود بخود انسان سمجھ جائے گا کہ جب ایسی جیل سادھی ہو رہی ہے تو کیا کیا ظلم نہ ہوتے ہو رہے ہوں گے اتنا سخت پیرا تھا اتنا سخت آرڈر تھے امام حسن عصر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ یہ حکم تھا بقیدہ اس وقت کے ابباتی مادشاہ کا کہ تم نے خیال رکھنا ہے اگر کسی حرم سے بھی تمہیں یہ لگے کہ کوئی آنے والا بچہ ان کا ہے تو تم نے بتانا ہے تاکہ دنیا سے آنے سے پہلے اسے ختم کر دیا جائے لیکن وہ پروردیار کیا قرآن پاک نے اس نے بقیدہ دکھایا نہیں ہے کس نے بچوں کو مارا گیا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فراؤن جو خدا کہلواتا تھا اپنے آپ کو اور ظاہری پاور اس کی زیادہ تھی منوبات سے یہ کسی ایک قبیلے کے ایک ایریے کے تھے فراؤن پوری دنیا کا تھا اور وہ خدا کہلواتا تھا اس طاقت کے باوجود اس پروردیار عالم نے اس کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کی پرورت کی تو اس کی پبندیوں کے منوبات کی پبندیوں کے باوجود جاتوسوں کے باوجود اور تاریخ میں لکھا ہے کہ صرف جاتوس مرضوں کی ضرورت میں نہیں عورتوں کی شورت میں آتی تھی عورتیں ہوتی تھی اور وزانہ آتی تھی صرف یہ چکرنے کے لئے کوئی آنے والا کسی کی آمد کوئی کسی امام کی کسی زوجہ میں کوئی ایسی نشانی کسی سکتی کے باوجود ایک رات آئی کہ جو رات آنے والی ہے یہ پروردیار اسی رات کے تدکے میں ہمارے امام کا ظہور جلد فرمائے بہت کے محمد والمحمد ایک رات آئی کہ امام گیار میں مولا گیار میں آکا و مولا گیار میں تاجدار غلایہ تو امامت فرماتے ہیں کہ بہن آج آپ گھر نہ جائیے آج کوئی آنے والا ہے تو خدا بہترین رازدار ہے اور رازدار لکھتا ہے اور خدا سے بہترین کوئی پلان نہیں کر سکتا لوگوں کے پلان اپنے ہوتے ہیں خدا کے اپنے ہوتے ہیں تو یعنی یہاں تک کہ مولا کی بہن کو بھی اس بات کی شبر نہیں فرمایا مولا نے فرمایا کہ آج آپ رہیے اور بی بی کہنے لگی کہ کیا خیریت ہے فرمایا ہاں آج کوئی آنے والا ہے تو بی بی نے بقیدہ پوچھا کہاں کس سے آنا ہے تو مولا نے بتایا کہ نرگت جناب نرجت قطع سلام اللہ علیہ کے بطن سے آنے والا آنا ہے تو پھر بی بی نے دیکھا میں نے دیکھا کہ کوئی آثارے حمل نہیں ہیں وہ جو عام عورتوں میں ہوتے ہیں یعنی یہ بات اور یہ آحمد علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ یہ تو وہ رازدار جانے جو بھیگتا ہے وہاں یہاں پہ ایسے آفار ہوتے نہیں جو عام لوگوں میں ہوتے ہیں تو بی بی فرماتی ہیں کہ میں دیکھ رہی تھی کہ آدھی رات کا وقت ہوا کہ کمرے میں ایسی لورانی ہتھی آئیں اور ایسا نور ظاہر ہوا کہ جس کو دیکھا نہیں جا سکتا تھا اور جب بھی بھی فرماتی ہیں میں اس وقت میں متوجہ ہوئے جب نور کی ہماری ہتھی نور کم ہوا اور دیکھنے کے قابل ہوا تو میں نے دیکھا کہ آنے والا جس کی بشارت تھی جو آنے والا تھا آخر امام کی بیٹی تھی امام کی بہن تھی امام کی کپی تھی تو جاننے والی تھی کہ جانتے پھر کون آ رہا ہے مسیح اکمر آ رہا ہے جو کائنات کا مسیح ہے جو پروردگار کے دین کو ہمی شکل یہ قائم وہ دائم کرنے والا ہے جو اداجہ الحق وضحق الباطل باطل کانتہو کا کی آیت کا در اثر میں مشناک ہے وہ آ رہا ہے تو یہ فرماتی ہے میں نے دیکھا کہ آنے والا آیا اور ایسا آیا کہ سر سجدے میں اور سجدے میں سر رکھ کے وہ شہادتین سے اقرار کر رہا ہے بلکہ بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ اشہدو اللہ الہہ اللہ وعدہ اللہ وعشہدو انہ محمد دنیا میں آتے ہی سجدے میں کیونکہ جب یہ آتے ہیں یہ سجدے میں ہی ہوتے ہیں تو بی بی فرماتی ہے میں متوجہ ہوئیں جب میرے بھائی امام حسیٰ علیہ السلام نے بیٹے کو اٹھایا تو آنے والے بچے کے رائٹ اینڈ پر دائیں بادو پر لکھا ہوا تھا اِذَا جَا الْحَدْكُو وَضَحَقَ الْبَاطِلُو اِنَّ الْبَاطِلَ قَانَ دَهُوْكَ حق آیا اور باطل چلا گیا اور باطل ایسا گیا جیسے کبھی تھا ہی نہیں تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک تو وہ وقت نہیں آیا کہ کبھی باطل ایسے گیا ہو کہ کوئی کہے کہ کبھی باطل تھا ہی نہیں یہ بیٹے وہی وقت ہوگا جب امام ظہور فرمائیں گے اور زجال سفیانی ان سب ملاؤنوں کو خاتمہ ہوگا اور حق قائم ہوگا دینِ خدا قائم ہوگا تو پھر دیکھنے والے کہیں گے کہ باطل شاید کبھی تھا ہی نہیں سبحان اللہ ماشاء اللہ اور یقینا خدا جو ہے وہ بہترین حفاظت کرنے والا ہے اور ولادت کے بعد بھی جس طرح جب نے شہاد فرمایا کہ کتنے سخت پیرا تھا اور کس طرح سے خدا نے پروش کا احتمام کیا تاہیروں کے ذریعے سے ملائکہ کے ذریعے سے اللہ نے ان کی ڈیوٹی لگائی وہ ان کو لے جاتے تھے اور یقینا آج کے دور میں بھی امام زمانہ اللہ علیہ السلام اللہ علیہ السلام جو ہیں وہ موجود ہیں ہماری آنکھوں پہ یقینا پردہ ہے اور کوئی ایسا پردہ نہیں ہے جو وقت کے امام کو چھپا سکے اور امام زمان اللہ علیہ السلام آج بھی موجود ہیں ہماری آنکھوں پہ ہمارے گناہوں کے وجہ سے پردہ ہے اور ان کی مثال علماء یہی دیتے ہیں کہ حضرت یوسف کے باہی بیٹھے ہوئے ساتھ لیکن یوسف کو نہیں بجان لے یہاں تک کہ یوسف خود نہ کہے کہ میں یوسف ہوں تو ان کو نہیں پتا چلتا کہ یہ باقیان یوسف ہے اور وہ ہو سکتا ہے کہ ہم نے کتنی دفعہ امام زمانہ کی زیارت بھی کی ہو لیکن محارفت نہیں ہے امام زمانہ کو دیکھا بھی ہو سکتے ہیں ملا بھی یہ دعائیت بھی تو ہے نا کہ جب مولا ظہور فرمائیں گے تو ہر دیکھنے ملے کہے گا میں تو ان سے پہلے مل چکا ہوں مل چکا ہوں جی دیکھا ہوا ہے لیکن ہمیں جو ہے وہ محارفت نہیں ہے قبلہ اب وقت کم ہے امام زمان علیہ السلام کے ظہور کے لیے کیا عمال کرنے چاہیے ایک شیعہ کو کیا اپنے کردار میں کیا بہتری کرنے چاہیے اور کون سے عمال ہیں جو امام زمانہ کے قریب ہمیں لے کے جاتے ہیں کیونکہ امام زمانہ کو مرنے کے بعد دیکھنا تو کوئی بڑی بات نہیں ہر انسان دیکھے گا لیکن مرنے سے پہلے وقت کے امام کو دیکھنا اس مقام تک اپنے آپ کو دیکھنا ارز کروں آپ خدمت میں کہ قبلہ کیا لطیف امام ہے ہمارے یہ لطیف جو اسمائے صفاتی پرولدیار عالم میں سے ایک نام ہے لطیف یہ ہمارے عامل امسلام کے القابل میں سے بھی ہے کہ کیا لطیف کیا لطف امامت ہے کہ پرولدیار عالم نے ہمیں ایسے رہبر عطا فرمائے ایسے امام ایسے ولی ایسے مولا عطا فرمائے کہ مولا فرماتے ہیں کہ تم میرے ہو کے مر جاؤ تم میرے ہو کے مر جاؤ تو میں مہدی تم سے وعدہ کرتا ہوں جب ظہور کروں گا تو تم اس قبر سے اٹھاؤں گا اٹھ دیکھ میرا ظہور ہو گیا ہے جو تو سوچتا تھا تری آنکھوں کے سامنے کیا لطف امامت ہے یعنی کوئی بات چھوڑی ہی نہیں اب آتے ہیں اس میں ایک اشارہ کر دیتی ہے جب محبو کو اٹھائیں گے تو دشمنوں کا کیا ہوگا ان کو بھی اٹھائیں گے جی بے شک بالکل جو ظالم ہیں جنہوں نے ظلم کیا اور ظالم اولی سے لے کر ظالم آخری ان میں سے ایک دو تین چار جتنے آپ کہتے ہیں کہتو دیا میں نے تو سب ظلم جن کا بدلہ نہیں ہوا ہر ظالم کو اٹھا کر ان کا بدلہ لیا جائے گا اور مولا اس کا بدلہ لے گے اچھا تو میں کروں کہ اب ہمیں کرنا کیا ہے میرے خیال میں قبلہ میں آپ حظمت میت کروں کہ میں میں ایک طالب علم ہوں میں بھی جانتا ہوں مجھے کیا کرنا ہے اور سارے محب اور مومن بھی جانتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ ہم وہ نہیں کرتے جو ہمیں کرنا ہے یہاں تو مجھے ایک بالکل ابھی فرمان مولا کا اپنے وقت کے امام کا فرمان گیا دایا جو میں نے مسجد مقدس جمکران سے پڑا تھا اور یہ اکیلے میں سوچ کر رونے والا کہ مولا ہمیں کیا خطاب کر کے ہمیں کیا فرما رہے ہیں مسجد مقدس جمکران بڑی مقدس مسجد ہے اور اس کے ہمارے میں بہت ساری روایات و حکایت ہیں اور ہر ہمارے بزرگ علبانے اس کو مانا ہے اور وہاں پہ گئے ہیں زیارت کے لیے اور اس کے بارے میں ہے کہ جو چالیس شبے بد یعنی چیوزے اور ونڈزے کی جو میڈل رات آتی ہے درمیان والی اسے شبے بد کہتے ہیں جو چالیس شبے بد وہاں پہ جائے جا کے ایک چھوٹا سا عمل ہے وہ عمل کرے تو مولا اسے اشارہ فرماتے ہیں اسے زیارت ہوتی ہے جو کوئی اس کا خواہش مند ہوتا ہے یہ تو آپ نے پہلے فرمایا کہ مولا وہ جن نہیں ہے ہماری آنکھیں چابل نہیں ہیں گناہوں نے ہمیں ہماری آنکھوں کو اندھا کر لیا بہرحال تو وہاں سے مولا اشارہ ہوتا ہے کہ چالیس شبے بد جائے تو مسجد مقدس جنگران پہ یہ لکھا ہوا تھا کہ مولا ہمیں اپنے چہنے والوں کو مومنین کو مستقین کو تقویٰ و پریزگاری کا دعویٰ کرنے والوں کو اپنے موالیوں کو اپنے محبین کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں اے ہم سے پیار کرنے والوں ہمیں کیوں بھول جاتے ہو مولا کا یہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں فرماتے ہیں ہمیں کیوں بھول جاتے ہو اور پھر فرماتے ہیں یاد رکھو ہم تم کو نہیں بھولتے پہلے فرماتے ہیں ہمیں کیوں بھول جاتے ہو اور پھر فرماتے ہیں ہم تم کو نہیں بھولتے اور یاد رکھو اگر ہم تم کو بھول گئے ہوتے تو دنیا کی مشکلات تمہیں گھیر چکی ہوتے بے شک اس بات سے پتا چلتا ہے کہ مولا کتنی مدد فرماتے ہیں اور کہاں کہاں مدد نہیں ہوتی یہ ہمارے اثر حاضر گواہ ہے اثر حاضر گواہ ہے کہ اگر یقیناً مولا کی مدد شامل حال نہ ہو تو حسینی ہی باطل کی آگے جھٹا ہے حسینی ہی حق پر پھڑا ہوتا ہے دوسروں کی کیا بات کسی کے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے حسینی ہیں جو شیعاتین کے جو تاغوسی طاقتوں کے حساملے کے رہے ہیں باقی تو کوئی بھی نہیں کھڑا باقی تو سارے غلام بڑے ہوئے ہیں تو اس لئے مولا فرماتے ہیں کہ اگر ہم تمہیں بھول گئے ہوتے ہیں دنیا کی مشکلات تمہیں گیر چکی ہوتے ہیں تو وہ لفظ بہت بڑا ہے اور کام بھی چھوٹا نہیں ہے جو صحابہ اکرام جنگ سے واپس آئے تو لبی مقرم حضرت محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جہادِ اسگر سے واپس آئے ہو اب جہادِ اکبر کا ٹائم ہے تو قبلہ یہاں پہ میں یاد کر دوں کہ شاید جب سرکار نے فرمایا ہوگا جہادِ اسگر سے آئے ہو تو جہادِ اکبر کا ٹائم ہے تو شاید کسی نے سوچا ہو کہ محمد تو وہی برداشت نہیں کر پا رہے تھے اب یہ کون سے جہاد ہے اکبر آئی ہے جو سے بھی بڑا ہے تو جہادِ اکبر پھر سرکار نے فرمایا کہ یہ جہاد بن نفس ہے اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا حقوق اللہ حقوق العباد کا خیال کرنا اسی تو فرماتے ہیں کہ عاملہ السلام کی زندگی ساری جو ہے وہ ہمارے لئے عثمہِ حسنہ ہے ہم نے اسی پر عمل کرنا ہے کسی سے ظلم نہیں کرنا بد اخلاقی نہیں کرنا بد طبیبی نہیں کرنا بہت سری بڑی بانے باتیں ہیں اور جو واجبات ہیں ان کو ادا کرنا ہے اور جو حرام ہیں اس کو ترک کرنا ہے اور اس میں کوئی ڈھکی چپی بات نہیں ہے کہ جو سپیشل بتائی جائے اور بے شک میں اس پہ آخری بات جو آپ نے کہا اس پہ کر دوں کہ بے شک اس میں شک نہیں ہے اگر کوئی خالص نیت کے ساتھ یہ چاہے کہ میں مولا کے سپاہیوں میں مولا کے جانساروں میں مولا کے ساتھیوں میں شامل ہونا چاہتا ہوں جہاد میں نفس کرنا چاہتا ہوں جو بے شک مولا اس کی اس کو مدد فرماتے ہیں اور وہ مولا کی دعاوں میں شامل ہوتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بہترین آپ نے پیغام دیا کبلہ اور ہمارے بات چند منٹ اور باقی میں چاہتا ہوں آپ سے اور زیادہ استفادہ کیا جائے بعد از ظہور ظہور امام زمان علیہ السلام کبلہ جو حکومت کے خد و حال ہوں گے اس میں پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف دائیں گے اور 313 بھی جو خواس ہیں تو عام جیسے جو گنے گار ہیں وہ ہیں تو گنے گار لیکن دل میں محبت تو ہے ان کی تو ہمارا کوئی مقام اس میں کچھ جگہ ہوگی امام کے لشکر میں بات یہ ہے میں اب کروں کہ دو اطلاع ہیں عاملہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانے اکدس سے نکلی ہیں ایک مومن اور ایک محب اور مومن کی جگہ پہ شیعہ آتا ہے شیعہ کو مومن کہتے ہیں اور ہم ناچیز جو ہیں ہمارا درجہ محب کا ہے اب بات لمبی ہو جائے گی ٹائم بہت کم ہے مومن اسے کہتے ہیں جو واجبات جو کہا آئیم علیہ السلام نے اس پر عمل کرے ان کے اس وحسنہ پر عمل کرے واجبات کو پورا کرے حرام کو چھوڑے ان سے محبت کرے اور ان کے دشمنوں سے نفرت کرے محم اسے کہتے ہیں کہ جو جیسے اس وحسنہ پر کما حق کا ہو تو عمل نہ کر سکے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کوشش نہ کرے کوشش کر رہے کہ باوجود وہ کما حق کا ہو عمل نہ کر سکے لیکن اہل بیت علیہ السلام سے محبت مبدت کرے اور ان کے دشمنوں سے نفرت کرے جو ارسالت امام نے حدیث اشیاد فرمائی کہ ماتا والمیارف امام زمانہ ماتا میتا تنجاہلیہ جو معرفت نہ رکھی یہ کون سی معرفت ہے نام تو سب کو بتا ہے والدین کا یہ معرفت کوئی خاص قسم کیا یا کوئی عام معرفت ہے ماتا والمیارف امام زمانہ ماتا میتا تنجاہلیہ یہ ایسی کمال حدیث ہے پیارے نبی کی کہ الحمدللہ متفق علیہ یہ صرف اہل تشیعیو نہیں اہل سنت کی کتاب ہوئے بھی ہے اور یہ اس حدیث پر آکے بڑے مسائل بن جاتے ہیں کہ وہ کون سا امام ہے ہم تو مان رہے ہیں آپ کے زمانے کا یعنی ہر زمانے ماتا والمیارف امامہ زمانے ہی اور جس نے اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہ کی پہلی بات تو یہاں پہ یا دیکھیں کہ آپ کا امام کون مسجد والا ہے یا مدی مسجد والا ہے یا بیت اللہ کا والا امام ہے یا مسجد نبی اللہ ہے وہ تم بدلتے رہتے ہیں کون سا امام رکھیں یہاں سے بھی عقیدہ امامت وہ ثابت ہوتا ہے جو الحمدللہ ہم رکھتے ہیں اور جن کے بارے میں نبی اللہ فرمایا تھا کہ میرے بعد بارا امام بارا جانکین بارا خلیفہ وہ لفظ بھی فرمایا تھا دوسرا یہ ہے کہ بات وہی ہوتی ہے کہ امامہ زمانے ہی پہلے ان کو جانتا ہو پھر ان کی محبت و مبدت رکھتا ہو بڑی باد اسی بات ہے کہ مبدت محبت وہ رکھے گا جو ان کی جد کو خلیفہ تو بلافصل مانے گا ورنہ تو وہ یہ ماننے نہیں سکتا اور جو ماننے ملا ہوگا وہ یا محب ہوگا یا مومن ہوگا تو محب کے مارے میں بھی چھتے مولا فرماتے ہیں کہ اس کے لئے بھی جنت ہے بے شک اس کے لئے جنت ہے لیکن اپنے گناہوں کی صدا بھونکتنے کے بعد اور مومن اور شیعہ کا دردہ بہت بلند ہے مومن شیعہ جو مزدو مزدو بلند ہیں تو یہاں یہ ہے کہ صرف امام کا نام نہیں جاننا امام کا نام جاننے کے باوجود ساتھ ساتھ مبدت اور اس کے ان کے عصوی حسنہ پر عمل کرنے کی کوشش کرنا جو پہلے بیان میں نے کیا ہے جو بھی والے ہیں مانتے ہیں تو ان کو عجر ملے گا اور اگر صرف بی ہے بی دی تی والے ہیں کیونکہ یہاں پہ بی نہیں اے والی بات کرنے ہیں ان کو اے پہ رکھنا ہے اور ان کے مقابلے میں ماننے کا کم اپنی مولا کا بھی فرمان ہے کہ اگر کوئی ہم کو مانتا ہے تو ہمارے ختم ہو رہے کہ میں یہ ارد کرنا چاہتا ہوں جس نے ناظرین اور سامعین ہیں محترم فروردگا سب کی دعاوں کو مول مندور فرمائے اور سب کی حاجات کو پورا فرمائے اور میری والدہ کے لیے دعا میری والدہ کی صحت کے لیے دعا آپ فرما دیجئے گا میں یہ بات ختم کر رہا ہوں کہ میں صرف یہ ارد کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں جہاں لوگ درود پڑھنے والے سلوات پڑھنے والے ہیں سلوات کے بغیر تو نماز ہی مکمل نہیں ہوتی امام شافی نے فرمایا کہ تمہاری کیا شان ہے کہ تم بڑے بنا پڑے درود نماز ہی قبول نہیں سلوات جو پڑھنے اللہ محمد محمد تمام مومنین محبین خدمت مرض ہے کہ جب ہم پڑے اللہ محمد محمد تو شات میں ضروری طور پر کہیں معجل پڑھا جاؤں کہ اے اللہ ان کے ظہور میں تعجیل فرما یہ بہت زیادہ ثواب والا جملہ ہے جیسے سلوات کا ثواب بہت زیادہ ہے اس طرح اس کا بھی ثواب اس سے زیادہ ہے اور یہ روحانی اثر بھی بہت زیادہ روحان اللہ بہت شکریہ قبلہ اللہ تعالیٰ آپ کو عجر دے اور آپ کی والدہ اور ہمارے اہلے بیک ٹی وی کے جتنے ناظرین اس وقت دیکھ تمام جتنے مریض ہیں خدا ان کو ان کے انتظار میں پروردگار ہمارا ہر سانس گزرے اور ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنے کی پروردگار امام زمانہ کرتی کوشش فرمائے قبلہ عباس کمی سب ہمارے ساتھ موجود تھے ہم ان کے بہت ممنون اور مشکور ہیں ناظرین اکرام ہمارے پاس اپنے وقت نے گنجائش ختم